موسیقی ترپنوے بھارتی انترہشریہ فلم مہتصف کا آج گوہ میں ہوگا شبھارا فلموں کے مہا کمب میں دیش دنیا کے فلم جگت کے دگج ہوں گے شامل نو دن تک چلنے والے فلم اوتسو میں انیاسی دیشوں کی کل دو سو اسی فلمیں دکھائی جائیں گی فوٹبال کے مہا کمب فیفا فوٹگول وشوک کپ دو ہزار بائیس کا آج ہوگا آگاز اٹھارہ دسمبر تک چلنے والے ٹونامینڈ میں کتاب کے لیے بھیڑیں گی بدتسٹی میں میزبان کتر اور ایکواڈور کے بیچ کھیلا جائے گا ٹونامینڈ کا پہلا مقابلہ اپ راشترپتی جگدیب دھنکڑ کریں گے اٹھ گھاٹن سمہاروں میں بھارت کا پرتی نرث ہوئے بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیمیں آج ٹی ٹونٹی سیریز کے دوسرے مقابلے میں ہوں گی آمنے سامنے بارش کی وجہ سے دھولے سیریز کے پہلے مقابلے کے بعد اس میچ میں جیت کے ارادے سے اترے گی دونوں ٹیمیں مشر کے شرم ال شیخ میں آجت کوپ ٹونٹی سیون میں رچا گیا اتحاس بگاہ شیل دیشوں کی سائیتہ کے لیے لمبے سمیں سے پرتیقشت نقصان اور شتی کوش کی اس تھاپنا پر بنی سہمتی جلوائیو پریورتن کے پرتیقول پربھاووں کے پرتی سمویدن شیل ہے یہ کوش نیپال میں سنسدیہ اور پرانتیہ ویدھان سبت چناؤں کے لیے متدان جاری عام چناؤں کے دوران سنسد کے دو سو پچھتر سدستیوں کا کیا جائے گا چناؤں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں گوھر افشی رواستہ تو چلیے بولٹن کی شروعات کرتے ہیں گجرات میں اپنے دورے کے دوسرے دن آج پردان منتری نریندر موڈی سو راشتر شیطر میں چار جن سبھاؤں کو سمبودھت کریں گے راج میں چناؤ پرچار کر رہے پردان منتری موڈی نے کل واپی میں ایک روڈ شو کیا ولساد میں جن سبھا کو سمبودھت کرتے ہوئے پردان منتری نے لوگوں سے ادھک سے ادھک سنکھیا میں مددان کرنے کا آگرہ کیا اور کہا کہ دیش کا وکاس ووٹ کی طاقت سے ہی ہوا ہے پردان منتری نے یوہ اور پہلی بار مطادکار کا افیوگ کرنے والے یوہوں سے اجول بھوشے کے لیے مددان کرنے کو کہا پہلے چرن کے مددان کے لیے سبھی راجنطک دلوں کا چناؤ پرچار چرم پر ہے گجرات ویدھان سبھا کے پہلے چرن میں پہلی دسمبر کو ہونے والے چناؤ کے لیے کل سات سو اٹھاسی امیدوار میدان میں ہیں پردان منتری کا سوراشتر شیطر کا دورہ بھاچپا کے لیے بہت مہتپون ہے کیونکہ سوراشتر کو گجرات میں ستہ کی کنجی مانا جاتا ہے پردان منتری نریندر موٹی آج سبھا گجرات کے سومنات مندر میں پوجہ ارچنا کے لیے آئیں گے سومنات سے پردان منتری کا پرانا جڑاو ہے سومنات رتھیاترہ سے لے کر پارٹی کو مضبوطی دلانے میں اس شیطر کا خاصا مہتپا ہے یہی سے پردان منتری سوراشتر کے لیے چناؤ پرچار ابھیان کی شروعات بھی کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے سمادتہ دھیرج کمار کی یہ خاص رپورٹ سومنات مندر کے باہر کے چوراہے پر بھوڑے پر سوار سینہ تانے کھڑے حمیر سنگھ گوہل اور پھیکڑا چیپ ہل کے پردیمہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سومنات مندر کو بچانے کے لیے یہاں کے اس تھانی نوازیوں نے اپنی قربانی دی ہے کئی پتھر کا وہاں بندر کھڑے ہیں کہ بارہ جیوتر لنگوں میں سے سب سے پرشتھ سومنات مندر کو انے کو بار روڑا گیا نشٹ کیا گیا لیکن آکرانتہ پران اور رکمیتک کال کی اس تھروہر کا استیتو مٹا نہیں پائے یہاں کے رن باپوروں نے اپنی انتیم سانس تک مندر کو بچانے کے لیے لڑائی لڑی مندر پر آکرانتہ جب ہوا تو آکرانتہ کاریوں کے سامنے لڑنے سے اپنا جان نیوچھاور کیا تھا خاص کر کے سہی دیواری تھی اسی لیے دونوں ویر کی پرتیبہ یہاں لگائی گئی ہے اور لوگ انہیں پوچھتے ہیں کئی آتیہاسی کھٹناوں اور اتیہاس کو اپنے میں سمیٹھے اربیان ساغر کی لہروں سے بات کرتے سومناتھ کے مندر کا ویبھاؤ آج بھی قائم ہے رویوار کو مندر کا پرانگڑ پوجا اور ارچنا کی گونس سے پوجے گا جب مندر کے ٹرسٹی اور بھارت کے پردھان مندری نریندر بودی یہاں پوجا ارچنا کو آئیں گے اور یہی سے سوراشت کے لیے چناؤی ابھیان کا آغاز بھی کریں گے سومناتھ مندر ٹرس نے پردھان مندری کے آگمان کی پوری تیاری کر لی ہے بھagوان شریٹ سومناث تو براج مہن ہے اور بھagوان شریٹ کریشن بھی یہاں موکس لینے کے لیے پراباس کشتر میں آئے تھے یہ نگری کا نام ہے پاورانک سکنڈ پوراں کے حساب سے پراباس کشترہ تو سکنڈ پوراں میں بھی پراباس کھندگر کے ویبھاغ ہے اسی میں یہ پراباس کشترہ اس لیے کشتر کا نام ہے اور یہاں بھagوان شریٹ کریشن موکس لینے اس لیے آئے تھے یہاں سے دکشن دشا کی اور دکشن درو تک کوئی لینڈ نہیں ہے اور ایکورڈنگ ٹو ہندویزم دکشن دشا یعنی یم لوگ پتر لوگ بولتے ہیں تو بھگوان سورن دواری کا کا وشجن کر کے یہاں موکس لینے آئے اس لئے ہر اور ہری کا کشتر یہ سومناث ہے گجرات کی راجنیتی میں آستھا کا کیندر کے روپ میں سومناث کا نام آتا ہے یہی سے پردھان منتری اپنی سوراشت کی یادرہ کے سریعے کانگریس کے درگ میں پریویش کریں گے اور وجہ احیان کا بول منتری دیتیوی بھارتی اور جندہ پارٹی کے راجعی میں چل رہے ستائیس سال کی وجہ احیان کو آگے بھی بڑھانے کا سنکل پر کاری کرداؤں کو دیں گے سومناث کو دیش کے بارہ جوتر لنگوں میں سے سب سے پرمکھ جوتر لنگ مانا جاتا ہے جب پردھان منتری نرندر موڈی یہاں پہنچیں گے تو سب سے پہلے وہ سردار پٹیل کی پرتما پر مالیارپن کریں گے اس کے بعد سومناث مندر میں جا کر وہ پوجہ آرچنا کریں گے اور اس کے ساتھ ہی سوراشتر کے لیے چناؤں احیان کی شروعات بھی ہوگی کیونہ اپنے پرشتی کے ساتھ دھیراج کمار ڈیرینیو سومناث اور وہیں گجرات ویدھان سبہ چناؤں کے لیے پرچار اور تیز ہو گیا ہے کیندری اگرہ ایوم سہکاریتہ منتری اور بھاچپا کے ورشت نیتا امیشہ نجھہر اور ڈیڈیا پاڑا میں چناؤی جن سبہوں کو سمبودت کریں گے بھاچپا کانگریس سہیت شیطری ادل چناؤی میدان میں پورا پسینہ بہا رہے ہیں کانگریس بھی مدداتاؤں کو ریجھانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور وہیں دلی نگر نگم چناؤں کے لیے چناؤں پرچار زوروں پر ہے سبھی راجنہ تک دل لگاتار راج میں مدداتاؤں کو لبھانے کا پریاس کر رہے ہیں آج بھاچپا کے راشتری ادھیشہ جے پی نڈڈا دلی میں ویبھین اسثانوں میں روڈ شو کریں گے تو وہی رکشہ منتری اور ورشت بھاچپا نیتار راجنہ سنگھ بھی اتم نگر میں ایک روڈ شو کریں گے دلی نگر نگم چناؤں کے لیے کل 1349 امیدوار چناؤں میں ہیں کل نام واپسی کا آخری دن تھا اور سرسٹ پرتیاشیوں نے اپنے نام واپس لیے دلی نگر نگم کے 250 وارڈوں میں 4 دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے متوں کی گنتی 7 دسمبر کو ہوگی اس بیچ دلی راجے چناؤں آئیوگ نے متگڑنا کے لیے 42 کندروں پر تیاریاں پوری کر لی ہیں چنہیت کندروں پر الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے اپیوک کے لیے پرسکشن بھی دیا جائے گا جمہو کشمیر کی بات کریں تو جمہو کشمیر کے انتراغ زلے کے بچ بہرہ کے چیکی ڈوڑو علاقے میں جاری مٹ بھیڑ میں سرکشہ بلوں نے ایک آتم بادی کو مار گرائیا جمہو کشمیر پولس کے انصار تلاشی دل جب صندگ دے تھکانے کی اور پہنچے تو آتم بادیوں نے فائرنگ شروع کر دی جس میں کلگام کا رہنے والا لشکر کا ہائیبرٹ آتم بادی سجاد تانترے مارا کیا اور فیفا فوٹبال وشو کپ دوہزار بائیس کی شروعات آج قطر میں ہونے جا رہی ہے جہاں دنیا کی 32 ٹیم میں وشو کپ کی ٹروفی پر قبضہ جمانے کے ارادے سے آمنے سامنے ہوں گی وہیں ادھگھاتن سمہارو دوہا کے البائیت اسٹیڈیم میں آئیوجیت کیا جائے گا وشو کپ کا پہلا مقابلہ قطر اور ایکواڈور کے بیچ کھیلا جائے گا اوپریاشنپتی جگدیب دھنکڑ ادھگھاتن سمہارو میں بھارت کا پرتی ندھتو کریں گے قطر تیار ہے فوٹبال ویور کی شروعات ہے پہلی بار ارب دیش میں آجت ہو رہے فوٹبال کے محکمب میں 32 ٹیموں کی بھیڑن سوکر کے اس مہا اتصاف کو رومانچ سے بھرے گی ان 32 ٹیموں میں ایشیا سے چھے ٹیمیں ہیں وشو کپ کا آگاز رویوار سے ہوگا جبکہ فانل مقابلہ 18 دسمبر کو کھیلا جائے گا فیفا وشو کپ میں اس بار 8 گروپ ہیں اور ہر گروپ میں چار ٹیمیں ہیں جہاں ہر ایک گروپ سے ٹاپ دو ٹیمیں اگلے دور میں پہنچیں گی وشو کپ کا پہلا مقابلہ کتر اور ایکوارڈور کے بیچ کھیلا جائے گا ٹرونیمنٹ کے شیڈیول کی بات کریں تو 20 نومبر سے 2 دسمبر تک کل 48 میچ ہوں گے جبکہ 3 دسمبر سے 7 دسمبر تک پری کارٹر فائنل مقابلے 9 دسمبر سے 11 دسمبر تک کارٹر فائنل 14 اور 15 دسمبر کو سیمی فائنل جبکہ 18 دسمبر کو فائنل مقابلہ آئیو جیت ہوگا یہ سبھی مقابلے کتر کے آٹھ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے اور فائنل مقابلے کی میزبانی لوسیل سٹیڈیم کرے گا فوٹبال وشو کپ کے اتحاس پر گوھر کریں تو 92 سال کے اتحاس میں اب تک صرف 9 ٹیم اس خطاب کو اپنا بنا سکی ہیں اس میں بھی گوھر کریں تو برازیل نے 5 بار اٹلی اور جرمنی نے 4-4 بار خطاب پر اپنے نام کی مہر لگائی ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی کتاب کے پربل دعویداروں میں برازیل، آرجنٹینا، جرمنی، فرانس اور انگلنڈ پر نگاہیں رہیں گی اس میں بھی برازیل ہوت فیوریٹ سمجھی جا سکتی ہے دراصل فیفا رینکنگ میں تو ٹیم نمبر ون ہے ہی لیکن اس کے ساتھی ساتھ ٹیم کا وشو کپ کالیفائنگ میں جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے ٹیم نے وشو کپ کالیفائنگ میں 17 میچ کھیلے ہیں جس میں سے چودہ میں جیت درج کی ہے اور تین میچ ڈراؤ رہے ہیں اس دوران ٹیم نے 40 گول داگے ہیں ویسے یہ وشو کپ لائنل میسی اور کرسٹیانو رونالڈو کے لیے بھی بہت خاص رہنے والا ہے کیونکہ دونوں کا یہ آخری وشو کپ مانا جا سکتا ہے ایسے میں دونوں اپنے دیش کے لیے ٹروفی اٹھانے کی تمنہ کو پورا کرنا چاہیں گے تو کل ملا کر اب اگلے کچھ دے قطر کی فوٹبال گرمی پورے وشو کو اس گرمہت کا احساس کرائی گی جہاں رومانچ پل پل کروٹ بدلے گا سپورٹس ٹیسک ڈیڈی نیوز اور یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا جلد اورتیاں بنے رہی ہے ڈیڈی نیوز کے ساتھ لہلہاتی فصل بھرے پورے کھیت کھلیہان ہر کسان کا بس یہی ارمان لیکن کبھی بھارش کبھی بجلی کبھی اولا کبھی سوکھا پرکرتی کا تو نہیں مگر نقصان کا اپا ہے اے آئی سی سے فصل بیما پاپا یہ سب یہ بھی سالوں سے بے وجے پڑی ہوں انہیں خٹا دینا چاہیے یہ بھی تادا جی کی پرانے پاسپوک آر ایف ٹی اری یہ کیسے رہی ہے پیسے گئے نی 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 اپایا ہے اپایا ہے بینک کھاتے کو سنچالیت کرتے رہنا چاہیے ورنہ کھاتا این اوپریٹی ہو جاتا ہے ایسے میں بینک سے سمپر کریں کھاتا سکریے کروائیں اور آپ کی رقم جو ہے اسے بیاج سمیت کلم کریں ہر بھی آئے کہتا ہے چانکار بنیے سترک رہیے صحیح کہہ رہا ہے تو بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے تیرپن میں بھارتی انتراستریہ فلم مہتصف کا شبھارم آج گوہا میں ہوگا فلموں کے مہاکم میں دیش دنیا کے فلم جگت کے دگت شامل ہوں گے ایفی میں کئی دیسی اور ویدیشی فلموں کی سکریننگ ہوگی تو ماسٹر کلاس سیشن سے لے کر کئی اور بڑے آئیوجن بھی ہوں گے نو دن تک چلنے والے فلموں سو میں انیاسی دیشوں کی کل دو سو اسی فلمیں دکھائی جائیں گی بھارتی پینوراما ورگ میں پچیس فیچر فلمیں اور بیس گیر فیچر فلمیں دکھائی جائیں گی انتراستریہ ورگ میں ایک سو تیراسی فلمیں پردرشت کی جائیں گی دنیا پھر کی سینیبہ کی خاص اور چنندہ فلموں کے آنند کا اتصاب منانے کے لیے گوہ پونی طرح سچ چکا ہے 239 انتراستریے فلم مہتصاب کا ادیش دنیا بھر کے فلم نرماتاؤں کو اپنی پردرشت کرنے اور سینیما کی اتقریشتہ کو سامنے لانے کے لیے ایک ساجھا منچ بدان کرنا ہے ایفی کے 239 سنسکرن کی شروعات آسٹریان فلم آلما اینڈ آسکر سے ہوگی جسے آئی نوکس میں پردرشت کیا جائے گا آلما اینڈ آسکر کا نردیشن آسٹریہ آئی نردیشن ٹائجر برنر نے کیا ہے یہ ایک بائیو پک ہے یہ شاندار فلم کلاکار آلما ملہر اور آسٹریہ کے چطرکار آسکر کوکوشکا کے رشتوں پر آدھارت ہے تو فلم فیسٹیبل میں RRR سے لے کر The Kashmir فائلز اور Lost جیسی کئی فلموں کی سکریننگ کی جائے گی اس بار فلم فیسٹیبل میں بنگالی فلم مہانندہ ہندی فلم Three of Us The Storyteller اور میجر سیاہ سہیت کئی فلموں کی سکریننگ کی جائے گی بیہار سہیت دیش کے 19 راجیوں سے چنی گئے 18 سے 35 ورش کے بھاوشی کے 75 پرتبھا شالی یوبہ اففی کے 53 سزکرن میں وشیش عددھی کے روپ میں شامل ہوں گے فلم بجار میں ہم نے بہت ساری نئی چیزیں پریاس کیا ہے جہاں جو نامی publishers ہیں وہ اپنی novels کو اور سٹوریز کو پرموٹ اور پچھ کر سکتے ہیں فلم میکر کے دور ان کیونکہ آج کافی فلم میں پر آدھارت رہتی ہیں اس کے علاوہ آگر ہم بات کریں تا سیونٹی فائی کریٹیو مینڈ سوف ٹو مارو جو ایک بہت ہمانی منتری جی کا ایک برین چائل کونسپ تھا ہم ہم سنسکرن 53 گھنٹے ہم نے چیلنج دیا جس میں ایک شورٹ فلم جو پانچ ٹی میں وہ بنائیں گی اور ان فلم کو ہم شورٹ ٹی بی یوکی کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر بھی دکھائیں گے اور بھی ہم 25 سکول کو دکھائیں گے تاکہ بچے اس سے اس محیم سے پریریت ہوں اور فلم میکنگ کو اپنا ہی کیریئر اپنا سکیں اس بار اففی میں کنٹری ان فوکس کے روپ میں فرانس کو شامل کیا گیا ہے کنٹری فوکس خند کے انترگرد فرانس اور اس کی سنیمائی اتھ کرشترطہ کی یوگدان کا جشن منایا جا رہا ہے کنٹری ان فوکس سیگمنٹ کا آیو جن بھارت میں فرانس کے دوت آو آس اور انسٹیٹیوٹ فرانس کے سہیوگ سے کیا گیا ہے اس بار اففی کا فلم بازار کافی حد تک بدل جائے گا کیونکہ پہلی بار کئی دیشوں راجیوں اور فلم سنگرشنوں کے وہ پسے گا کیونکہ اس نے ماں کو انڈرسٹیمیٹ کرنے کی غلطی کی ہے تو وہی عام جنتہ کے لیے بڑے پردے پر ہر روز کچھ بلوک بسٹر فلمیں دیکھنے کو ملیں گی اپنے سہیوگی منمن اور شیامہ کے ساتھ شہلہ نگار ڈی ڈی نیوز کے لیے پنجی گوا سے کھیل کی گبروں کی بات کریں تو بھارت اور نیوز لینڈ کی ٹی میں تین میچوں کی ٹی 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 سیریز کے دوسرے مقابلے میں آج آمنے سامنے ہوں گی یہ مقابلہ ماؤنٹ مونگین کے کے بے اوول میدان پر کھیلا جائے گا اس سیریز کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے نہیں کھیلا جا سکا تھا ایسے میں یہ مقابلہ بہت رومانچک ہونے کی امید ہے اس دورے پر روحی شرما ویرات کوھلی کے ایل راہل اور محمد شمی جیسے سینئر کھلاڑی نہیں گئے ہیں بھارتی ٹی ٹی ٹیم کی کمان ہارتی پانڈیا کے ہاتھوں میں نیوز لینڈ دورے پر ہیڈ کوچ راہل درویڈ بھی نہیں گئے ہیں وی وی سلکشمن ٹیم انڈیا کے کوچ نیوکتی کیے گئے ہیں ایسے میں یوہ کھلاڑی سے سجیب بھارتی ٹیم کو نیوز لینڈ کی انوحوی ٹیم سے چنوٹی تو ملے گی لیکن اس چنوٹی سے کس طرح سے ٹیم پار پائے گی یہ ان کی تیاری پر نربھر کرے گا دیکھ بھارت اور نیوز لینڈ کے بیچ کھلے جا رہے تین میچوں کی ٹی 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 سیریز کا دوسرا مقابلہ رہی بار کو کھلا جائے گا بارش کی وجہ سے دھول گئے سیریز کے پہلے مقابلے کے بعد دو ہی ٹیم کو اس میچ جیسے سینئر کھلاری نہیں گئے ہیں بھارت ٹی 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 ڈی 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 مقابلوں میں 22 بار آمنے سامنے ہوئی ہے جس میں سے 11 میں بھارت کو جیت ملی ہے جبکہ نیوزی دو لیکن کبھی بھارش کبھی بجلی کبھی اولا کبھی سوخہ پرکرتی کا تو نہیں مگر نقصان کا ایئی سی سی پسل بیمہ ایگر 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 کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سوگت ہے پردان منتری نریند موڈی دوارہ ایئرپورٹ کی سوگات دینے پر راج کے لوگوں نے پردان منتری موڈی کے وگاس کے سطوفے کے لیے دھنیواد دیا ہے اور وہیں تربہ نکمہ نامک ایک ویقتی نے ٹویٹر کے مادھیم سے کہا پردان منتری نریند موڈی آپ کے دو ہزار چودہ کے بعد نیا ارونان چل بنانے کے لیے ارونان چل پردیش کے لوگ آپ کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے راج مارک فرنٹیر ریلوے اور گرین ایئر فیلڈ آدھی کے مادھیم سے پورووتر کے راجیوں کو وشیش کنیکٹیویٹی کے لیے دھنیواد اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے پردان منتری نے کہا کہ ارونان چل پردیش کے لوگ آسادھارن ہیں ان میں دیش بھکتی کی اٹوٹ بھابنا ہے اس مہان راجی کے لیے کام کرنا اور اس کی وستوک شمتہ کا احساس کرانے میں مدد کرنا ایک سممان کی بات ہے وہیں آرکے گھدائی کے ٹویٹ نورث ایسٹ میں ستر سال میں نو ائرپورٹ دو ہزار چودہ کے بعد آٹھ سال میں سات ائرپورٹ کا جواب دیتے ہوئے پردان منتری نے کہا کہ پوروطر میں کنیکٹیویٹی کے لیے یہ ایک بڑا بدلاو ہے بہتر کنیکٹیویٹی سے پوروطر میں پریٹن بڑھے گا اور پوروطر کے لوگوں کو آنی بھاگوں میں آسانی سے یاترہ بھی وہ کر سکیں گے پردان منتری دوارہ ورانسی میں کاشی تمیل سنگمم کا شبھارم کرنے پر بہت سے لوگوں نے پردان منتری نرین موڈی کا دھنی بات کیا آر کے وینکٹیش نے ٹویٹر کے مادھیم سے کہا کی گزب نظارہ ہے موڈی جی جیسا کی آپ ہمیشہ لیگ سے ہٹ کر سوچتے ہیں آپ کا یہ وچار قابل تاریف ہے تمیل نادو اور کاشی کی ویراثت اور سنسکرت مہان ہے جو کئی ورشوں سے چلی آ رہی ہے اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ تمیل نادو اور کاشی کا یہ بندھن وشیش ہے جو مہان لوگوں دوارہ پوشت ہے اور وہیں رام وینکٹے رمن کے ٹویٹ کاشی تمیل سنگمم شاندار اور ایک سو ویوست شو رہا کا جواب دیتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ کاشی تمیل سنگمم ایک بہت ابھی نف کاری کرم ہے جو سانسکرط آدان پردان کو آگے بڑھائے گا اور بھارت کی سانسکرط ویویدھتا کا جشن منائے گا وہیں للت کشور کے ٹویٹ تمیل بھاشا اور سانسکرط کے لیے آپ کے نیرنتر سمرتھن اور پیار کے لیے بہت بہت دھنیواد سر کا جواب دیتے ہوئے پردھان منطری نے کہا کہ تمیل ایک سندر بھاشا ہے اور تمیل سانسکرط ویشویستر پر لوگ پریہ ہے ایک بریٹ کے لیے آ رکھ رہے ہیں جلد لڑتا لہلہاتی فسل بھرے پورے کھیت کھلیہان ہر کسان کا بس یہی ارمان لیکن کبھی بھارش کبھی بجلی کبھی اولا کبھی سوخہ پرکرتی کا تو نہیں مگر نقصان کا اوپا ہے اے آئی سی سے فسل بھیما ایگری کلچر انشورنس کامپنی اف انڈیا لیمیٹیڈ اے آئی سی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے مصر کے شرم الک شیخ میں جاری کبھ 27 میں آج اتحاس رچا گیا لوس این ڈیمیج فنڈ پر سہمتی جتائی گئی پارٹیوں نے وکاش شیل دیشوں کی ساہیتہ کے لیے لمبے سمیسے نقصان اور شتی کوش کی ستھاپنا پر سہمتی ویقت کی جو ویشیش روپ سے جلوائیو پریورتن کے پرتی پربھاو کے پرتی سمویدن شیل ہے کوپ 27 کا ادیش جلوائیو پریورتن سے نپٹنے کی دشا میں پریاسو کو بڑھاوا دینا ہے ادھر نیپال میں آمچناؤں کے لیے آج ایک ہی چرنڈ میں مددان جاری ہے آمچناؤں کے دوران لوگ سنسدیہ اور پرانتیہ ویدھن سابھاو کے لیے 275 سدسیوں کا چناؤں کریں گے ویدائیقہ کی سدسیوں کو دو طریقوں سے چناؤں جائے گا وہیں 165 سدسیوں کو پرانتی سرل بہومت پرانالی مددان دوارہ ایکل سدسیہ نرواجن شیطروں سے چناؤں جائے گا اور شیش 110 سدسیوں کو ایک رجڈ ویابی نرواجن شیطر سے چناؤں مدداتاوں کو ان دونوں طریقوں کے لیے الگ مدپتر پرابت ہوں گے ان چناؤں کے لیے بھارت کے مکھے نرواجن آیوکت راجیف کمار تتھا بھوٹان بانگلہ دیش اور مالدیف کے مکھے نرواجن آیوکتوں کو انتر راجیف پر ویقش نیوکت کیا گیا ہے آم چناؤں کے لیے کل 84 پارٹیوں نے چناؤ آیوگ میں آویدن کیا ہے حالانکہ آیوگ میں 116 پارٹیاں پنجکرت ہیں ایک چرن میں ہو رہے اس چناؤں میں سات پرانتوں کے ایک کروڑ 89 لاکھ سے ادھیک آگے بڑھتے ہیں کزاکستان کی بات کرتے ہیں کزاکستان میں آج راجترپتی پت کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے کزاکستان میں راجترپتی کا کارکال سات ورش کا ہوتا ہے راجترپتی قاسم جو مارٹ توکاییف کے خلاف پانچ امیدوار میدان میں ہے ورتمان راجترپتی کا کارکال دوہزار چوبیس میں سماپ تو ہوگا نور سلطان نظر بائیف کے اسطیفے کے بات دوہزار انیس میں توکاییف راجترپتی بنے تھے اور وہیں راجترپتی کی آسان جیت کے اب سنکیت بھی مل رہا ہے جنمت انو سندھان سندھان کے ایک جنمت سربکشن میں پایا گیا کہ 78 پرتیشت سے ادھک مدد آتا انہیں راجترپتی چننا چاہتے ہیں اور بریٹین کے پردان منتری رشی سنکیت یودک شنیوار کو پہلی بار یوکرین کی راجتانی کی پہنچے وہاں انہوں نے راجترپتی ولادمیر زیلنسکی سے ملاقات کی اور یوکرین کو پورے سمرتھن کا بھروسہ دیا انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ اپنے پورو ورطیوں کی یوکرین کی مدد کی نیتی سے پیشے نہیں ہٹیں گے سنک نے کہا کہ وہ یوکرین کو پچاس ملین پاؤنڈ کا نیا ائر ڈیفنس کا پیکیج دیں گے جس میں ایک سو بیس اینٹی ائر گن ریڈار اور اینٹی ڈرون ایک ویپمنٹ شامل ہیں رشی سنک نے کیو میں ولوڈیمیر زیلنسکی کے ساتھ نسٹ روسی سین یا واہنوں کو پردرشت کرنے والی ایک پردرشنی کا بھی دورہ کیا اور ملیشیا کے آمچناؤں میں کسی بھی گڑ بندھن کو بہمت ملنے کے آثار نظر نہیں آرہے ہیں فیلحال تری شنکو سنزت کے آثار بندھے دکھ رہے ہیں پور و پردھان منتری مہددین یاسن کی اگوائی والے گڑ بندھن اور ویپکشی نیتہ انور ابراہیم کی آگوائی والے گڑ بندھن میں کانٹے کی ٹکر ہے پردھان منتری اسمائل سابری یاکوب کا باریسان گڑ بندھن بھی چناؤں میں بھاگ آزما رہا ہے یاکوب کا گڑ بندھن اپنے پارمپرے گڑھ میں بھی مہیدین یاسن سے پیچھڑ گیا ہے اور انتیم سمچار ملنے تک دو سو بائیس سنسدیے سیٹوں میں سے مہیدین کی اگوائی والے گڑ بندھن نے ساٹھ سیٹے جیتی ہیں جبکہ انور کے گڑ بندھن کو ایک سیٹے ملی ہیں باریسان گڑ بندھن نے کیول چوبیس سیٹے جیتی ہیں ان سیٹوں پر ابھی مدگڑنا چل رہی ہے پچھلے کئی ورشوں میں ملیشیا میں تین پردھان منطری شاشن کر چکے ہیں ان پردھان منطریوں میں 97 ورشی مہاتیر محمد بھی شامل ہیں لمبے سمیہ تک ملیشیا پر شاشن کر چکے مہاتیر بھی میدان میں ہیں لیکن انہیں پربل دعویدار نہیں مانا جا رہا ہے اور امریکہ کے پورور راشترپتی ڈانال ٹرم کا ٹویٹر ایکاؤنٹ بحال ہو گیا ایلن مسک نے ٹرم کا خاتہ بحال کرنے کی گھوشنہ کی انہوں نے ٹویٹر پر لوگوں کی رائے جاننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ٹویٹر کے مالک ایلن مسک نے کہا تھا کہ امریکہ کے پورور راشترپتی ڈانال ٹرم کا ٹویٹر ایکاؤنٹ جلد ہی بحال کر دیا جائے گا پچھلے سال امریکی سنسط پر ہوئے حملے کے بعد ٹرم کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا ایلن مسک نے 19 نومبر کو یوزر سے پول میں پوچھا تھا کہ ٹرم کا ایکاؤنٹ بحال کرنا چاہیے یا نہیں اس پر 51.8 فیزدی یوزر نے ایکاؤنٹ بحال کرنے کے پکش میں ووٹ دیا اس پول میں کل ایک کروڑ پچاس لاکھ پچاسی ہزار چار سو اٹھاول لوگوں نے حصہ لیا ایک سو 235 ملین سے ادھک لوگوں نے پول کو دیکھا مسک نے ٹویچر خریدنے سے پہلے ٹرم سمیت کئی ایکاؤنٹ پر لگائے گئے پرتی بندھو کو مرکتا پون رویہ بتایا تھا اور اسی کے ساتھ فیلال اتنا ہی آپ بنے رہیے ڈیڈی نیوز کے ساتھ ہمیں دیجے اجازت نمسکار